اور یہ لوگ اسلامباد لے کے آئے ہیں فروغ حبیب صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش بھی کیا لیکن انہوں نے گاڑیاں دڑائیں ہیں اور یہ فوات چودی صاحب کو بس اسلامباد کی جوریڈکشن میں لانا چاہ رہے ہیں اب یہاں پہ بلا رہے ہیں چیف جسٹس ہائیکوٹ لہور نے آئی جی صاحب اسلامباد اور پنجاب کو بھی بلایا ہے اپنے پاس لیکن وہاں پہ انہوں نے کنٹیمٹ کیا اور فوات صاحب کو پیش نہیں کیا ہے اب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ جیسے ہی آتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں ان کا ریمان لیتے ہیں یا ان کو جیڈیشل کرتے ہیں اور میری ابھی بھی پاکستان سے یہی التجا ہے کہ پلیز اس کے اوپر سوموٹو لیں جب اسلامباد لہور ہائی کورٹ نے ان کو بلایا ہے تو وہاں پہ ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا آپ تک ان کو کیوں رکھا گیا ہے ان کو اللیگلی کیوں اسلامباد لائے جا رہا ہے پہلے آپ لوگوں نے انہیں اللیگلی گھر سے اٹھایا اپڈکٹ کیا ایک گھنٹے کے بعد آپ ان کی ایف آئی آر میڈیا کے اوپر دیتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو ان کو پکڑ کے غائب کر دیتے ہیں تین گھنٹے کے لیے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ان کو چھپایا ہے اور پھر ان کو دہشت گردوں کی طرح اٹھا کے عدالت میں پیش کر دیتے ہیں تو پلیز اس کے اوپر جو بھی ہمارے مین انسٹیوشنز ہیں اس کے اوپر سوموٹو لیں اور پلیز ان کو انصاف دلایا جائے وہ مجرم نہیں ہے جس طریقے سے ان کو ان کو لیا جا رہا ہے ان کو جس طریقے سے موٹر وے پہ لیا جا رہا ہے اتنی گاڑیوں میں بند کر کے لیا جا رہا ہے میری میڈیا سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کو چلائیں اور پلیز ریکویسٹ کریں چیف جسیس آف پاکستان سے کہ اس کے اوپر سو موٹو لیں اس کے اوپر تینکیو میں بات کرنا چاہوں گا آج 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 صبح سے جو واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کل رات سے جو کروائی یہاں ہو رہی ہے یہ اس فستائی حکومت کا تسلسل ہے جو ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھتے آ رہے ہیں پہلے شباز گل پھر آزم سواتی اور اب فواد چودری یعنی کہ جو بھی آزاد آواز ہے جو جمہوریت کی آواز ہے جو حق کی آواز ہے جو ملک کی بہتری کے لیے تنقید کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے اس سوات کو فستائی حج کھنڈوں سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب کسی ادارے کے اوپر بات ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف بات ہوگی اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اس کی توہین ہوگی ہے عدالتیں جو ہیں عدالتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجرم کو یا ملزم کو پیش کیا جائے اور ایک عجیب کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے کانڈکٹ سے اپنی عزت کراتے ہیں اپنی تقریم کراتے ہیں اور اگر ادارے اپنا کام ٹھیک کریں تو سب ان کی عزت کرتے ہیں اور اداروں کے اوپر اگر کوئی مصبت تنقید ہو تو اس کو ذاتی تنقید میں نہیں لینا چاہیے ابھی یہاں پر ہم یہاں موجود ہیں امید ہے کہ کچھ ہی دیر میں خواد چودری صاحب کو یہاں پر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا قانون اور آئین کے مطابق معاملات آگے بڑھتے ہیں یا پھر وہی میں نہ مانوں والی بات ہوگی شکریہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا